اسلام علیکم میرے آج کے اس مختصر سے پروگرام کا موضوع ہے کہ آج نواز شریف صاحب جو خود کہہ رہے تھے کہ چھ سال کے بعد کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں آج انہوں نے کون کون سی اہم باتیں کی نمبر ون نمبر ٹو میں ڈسکس کروں گا انہوں نے کون کون سی باتیں نہیں کی اور تیسرے نمبر پر میں ڈسکس کروں گا کہ جو باتیں انہوں نے کی تو اصولی طور پر جو ان کا دعویٰ ہے اس کی روشنی میں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے آج کے دن انہوں نے جو اہم باتیں کی وہ ایک ہی بات تھی وہ بار بار رپیٹ کر رہے تھے وہ انتقام لینے نہیں آئے صاحب ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں تو وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ یہ نہ کہتے تو صاحب ظاہر ہے جو کرپشن کے کیسز پینڈنگ ہیں جس میں ان کی زمانت کے لیے پیشیاں ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ پروسٹ پلٹا شروع ہو جاتا ہے یہ کہ آج میں کوئی بہت ہی گہری اور کچھ تجزیہ نگاری والی بات نہیں کر رہا اتنا شعور پاکستانی عوام میں اب خود سے بھی آ چکا ہے انہوں نے دعا کروائی اور بڑا کلیرلی لگا کہ اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی راہ نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہی ہے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوئی سکت یا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہا انہوں نے اپنے آئندہ کے لاحے عمل کے حوالے سے کوئی ایسی پولیسی عوام کے سامنے نہیں رکھی خرچ کم کریں گے اللہ تعالیٰ بہتریاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق اطاع کرے میرے چالیس سال کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کام اکٹھے مل جل کے کرنے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پر ان کا اس سارے آج کے شو کا مقصد جو ہے وہ یہ پیغام دینا تھا کہ اب وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے مل جل کر چلیں گے اور انتقام کی طرف نہیں جائیں گے ایک یہ چیز دوسری چیز میں یہ بھارل کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھا اور امپریسیف پبلک شو تھا بہت بڑی تعداد میں یقینی طور پر لوگ آئے اور یقینی طور پر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا بڑے سالوں کے بعد کہ صوبائی اور جو حقی حکومت تھی انہوں نے مل کے تعاون کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی تنظیم کے ساتھ اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ صرف پٹواری یا پولیس والے نہیں جو عام سکولز ہوتے ہیں سکولز کے ساتھ سزا اور سکولز کے بچوں تک کو مسلم لیگ نون کی جو کیمپین تھی اس کے اندر شامل ہونے میں مجبور کیا گیا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید یہ میں نے غلط بات کہہ دی اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت بھی تھی اور وہ مرکز میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی ایک وقت میں تو اس وقت بھی وہ استعمال ہوتا تھا نہیں اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا دراصل پاکستان میں ڈنڈے کا قانون چلتا ہے جب حافظ صاحب کا ڈنڈا بہت کلیر نظر آ رہا تھا اور پتا تھا کہ صوبائی اور رفاقی حکومتوں کو کیا ہدایات ہیں تو پوری کی پوری سرکاری مشینری نے جو وہ تابن کیا آنے والے حکمران کے ساتھ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے اس کا اطراف کرنا ضروری ہے یہ تو وہ چیزیں تھی جو اہم ترین باتیں تھی آج کی تقریر کی ابھی ان کو کیا کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کہا ان کو پچھلے ڈیر سال میں پاکستان کے اندر جو تباہی مچی پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا توفان آیا پاکستان کے اندر جو جھوٹ بول کے ایک دعویٰ کیا گیا کہ جی اس وقت حالات بہت خراب ہیں اور اب یہ کرنا ضروری ہے اور یہ کرنا ضروری ہے جبکہ ڈالر کا ریٹ پٹرول کی قیمت عدویات کی قیمت پاکستان میں عام کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی مہنگی تھیں لوگ کسی نہ کسی طرح سے گزارہ کر رہے تھے ڈیر سال کے اندر کیا مد برپا کر دی گئی کاروبار ختم ہو گئے لوگ بے روزگار ہو گئے مہنگائی آسمانوں پر پہنچ گئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میری یہ توقع تھی کہ وہ اپنی اس غلطی کی اوپر قوم سے معافی مانگیں گے کہ ہم نے غلطی کی اور قوم کو اتنے برے اور مشکلات بھرے ماحول کے اندر دھکیلا لیکن صافظہر ہے کہ سیاسی طور پر ایسا کرنا ان کے لیے برا ثابت ہوتا تو انہوں نے ذرف کا مظاہرہ نہیں کیا اس غلطی کا اطراف نہیں کیا میرا یہ خیال تھا کہ وہ اس غلطی کا اطراف کریں گے کہ ان کے بھائی کے دور حکومت میں جو کہ صافظہر ہے وہ حکومت لندن بیٹھ کے چلا رہے تھے جس طریقے سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا تمسکر اڑایا گیا جس طریقے سے عام شہریوں کو پبندے سلاسل کیا گیا اگواہ کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ اس سارے معاملے کے اوپر قوم سے معافی مانگیں گے ایسا نہیں ہوا میرا خیال تھا کہ نواز شریف آ کے اطراف کریں گے کہ ان کے بھائی کے دور میں فوج کی سپریمیسی فوج کی غیر آئینی حکومت کو مستقل حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے جس طریقے سے مختلف نوٹیفکیشنز جاری کر کے پوری بیوروکریسی کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے متحد کیا گیا اس کی اوپر معافی مانگیں گے وہ جو حافظ جرنل آسم منیر صاحب کو زمینیں عطا کی گئی ہیں اس کی اوپر معافی مانگیں گے وہ جو غلط کرنے کی قانون سازی کی گئی ہے جس طریقے سے پاکستان ملٹری ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں پاکستان سکرٹ ایکٹ میں ترامیم کر کے عام پاکستانیوں کو ایجنسیوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا اس کی اوپر معافی مانگیں گے یہ وہ تمام چیزیں جو نواز شریف صاحب کو آج کرنی چاہیئے تھے انہوں نے نہیں کی اب میں بات کے تیسرے اور آخری مقتے کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بھی انہوں نے آج دعوے کیے یا اللہ پاک کا نام لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجنے کا ایک انہوں نے صبح اور شام کا ایک بہت اچھی بات لوگوں کو بتائی تو اب لگتا ہے کہ شاید ان کے دل کے اندر کوئی شفافیت آگئی ہو اب وہ کچھ بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے تو اب آگے ان کو کیا کرنا چاہیے میں ارز کروں گا دوست جانتے ہیں کہ میں نے نواز شریف پہ جتنی بھی تنقید کی میں نے کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی نواز شریف اب کسی گلی محلے میں نہیں جا سکتا نواز شریف اب سیاست نہیں لڑ سکتا اب نونلی ختم ہو گئی میں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا نہیں میں کبھی کروں گا کیونکہ میں نے فیلڈ کے اندر جنرلزم کی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کبھی بھی کوئی سیاستدان جس کی عوام کے اندر جو پریزنس ہو اس کو اس طریقے سے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ پاکستان پپل پارٹی ہو یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کہہ جا سکتا ہے کہ یہ صفایہ ہو گیا نواز شریف کے چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں نواز شریف کو لیڈر ماننے والے ہمارے بہت سارے دوست ہیں بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے تقریبا ہر علاقے میں ہر صوبے میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن بھرحال پنجاب اور کے پی کے چند علاقوں میں ان کا اچھا خ رکھتا ہے کہ وہ واپس آئے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں میں یہ سمجھتا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں جتنی بھی میں نے تنقید کی تو میرا یہ خیال تھا کہ نواز شریف کبھی میدان سے نہیں بھاگیں گے میرا یہ ضرور خیال تھا کہ وہ مدد لینے کوشش کرتے ہیں ہر سیاستدان ہر سیاسی پارٹی کچھ نہ کچھ گیمنگ کرتی ہے لیکن مجھے یہ مکمل یقین تھا پہلے دن سے کہ جو نواز شریف ہیں وہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ میں کچھ اس طرح کہہ ر میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کا ووٹ بینک ہے کم زیادہ والی بات علیدہ ہے کسی ایک لیڈر کی مقبولیت کسی وقت زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا یہ والے حقائق علیدہ ہیں مسلم لیگ نواز ایک پولیٹیکل پارٹی ہے چاہے وہ فوج نے بنائی چاہے وہ ایک مفاد پرستوں کا جتھا بن گیا چاہے وہ کرپ لوگوں کا ٹولہ بن گیا لیکن ان کا ایک کانسٹرنسی پولیڈکس میں عمل داخل ہے ان کو فالو کرنے والے ان کو ووٹ دینے والے لوگ موجود ہیں تو جب میں یہ مانتا ہوں تو میرا یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اس حد تک نہیں گریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں کھیلوں گا میں الیکشن لڑوں گا اور میرے مقابلے میں کوئی ہوئی نہ آج وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں رسول کی بات کر رہے ہیں آج وہ نیک ہو جانے کی بات کر رہے ہیں آج وہ دن رات درود پاک پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اب وہ کل یا پرسوں یا آنے والے دنوں میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ وہ جس طریقے سے فوج ان کو انتخابات لڑانا چاہتی ہے کہ صرف وہ کھڑے ہوں اور آس پاس کوئی نہ ہو وہ اس چیز کو نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالف جو ہیں جو ان کی مخالف دوسری پارٹی ہے جس کا نام آج وہ لیتے رہے اور بار بار تذکرے پھر بار میں انڈریکٹلی بھی کرتے رہے ہیں مران خان کی طرف وہ ان کے ساتھ میدان میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت کرنا چا ہے عوامی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں عمران خان کی مقبولیت کم ہے عمران خان نے چونکہ نو مئی میں فوجی جو دفاتر تھے ان کے خلاف احتجاج کیا ہے تو اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے اور عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے دور اقدار میں ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے ہم نے ڈیلیور کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا اور اب ہم اللہ اور رسول کے بھی نام لے رہے ہیں اب ہم صبح بھی اور شام بھی درود شریف پڑھنے کی بات بھی کر رہے ہیں لوگوں کو ب ہو جانے کی تلقین کر رہے ہیں تو اب ہم صاف دل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں آئیں آپ عمران خان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں وہ انتخابات کے بعد وہ بھگتے رہیں گے آئیں سامنے آئیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو آزاد کریں یہ فوجی عدالتوں والا سلطہ ختم کریں ہم الیکشن لڑتے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کانسٹلسی ڈی ایمیٹیشن کا جس طرح پروسس ہونا ہے ہمارے اپنے جماعت کے لوگ نواز شریف یہ کہیں گے کہ جس طرح رہنا سنا اللہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آکے کہ یہ پروسس ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر الیکشن ہو جائیں گے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسی ہوگا تو اس الیکشن میں کھل کے مقابلہ ہو اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کی باتیں ہونی ہیں آج تو پھر تو لگتا ہے کہ دل شفاف ہو گیا اب جو دل کے معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو کیوں نہ پھر اب یہ کھل کے مقابلہ کیا جائے کہ جو بھی لوگ میرے مخالف ہیں جو بھی لوگ جو ہیں وہ میرے مقابلے میں ہیں میری جو مخالف سیاسی جماعت ہے اور جو سیاسی لیڈر ہے جس کا میں نام بار بار لے رہا تھا اور بار بار تذکرہ کر رہا تھا اس کو میرے ساتھ سامنے آکے کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے الیکشن لڑا جائے جو بھی عوام جس کے ساتھ ہوگی اسی کو اقتدار ملے مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کا اور دلوش شریف پڑھنے کا دن رہا ذکر کیا ہے ان کا دن صاف ہو گیا ہے اور اب وہ یہی مطالبہ آہ پاکستان کے چیف زیکریٹیو آہ جو ہیں حافظ جرنل آسم مدیر سے کریں گے اور عمران خان جب باہر آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ میدان میں ایک آہ طریقے سے ایک ایماندار شخص کے طور پر ایک مسلمان کے طور پر لڑیں گے یہ آج کی نواز شریف کی تقریب کے اوپر میرا تجزیہ تھا آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی موسیقی